حکومت تحکمات ہوا میں اڑا دیئے دو روز میں خونی کھیل پتنگ بازی کے تین واقعات رونما ہو چکے ہیں اٹھارہ سالہ عمر اور ارتیس سالہ مدد حسین گلے میں دور پھرنے سے زخمی زخمی جنرل ہاسپٹل میں زیر علاج پولیس ابسران کا حسب معمول واقع کا نوٹس تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں ہاسپٹل کے باہر موجود ہے مدسل نواب مدسل نواب بتائیے گا ایک ہی روز میں یہ تیسرا واقعہ ہے جہاں پر آج شہر میں دور پھرنے کے جو متعدد واقعہ رونما ہوئے ہیں جس میں کولک پر تھانا ہے اور فیکٹری ایریا کا تھانا ہے جہاں پر دون افراد تھے وہ گلے پر دور پھرنے کے بعد شدید زخمی ہو گئے جنہیں شدید زخمی حالت میں تشویشناک حالت میں جنرل ہاسپٹل منتقل کیا گیا جہاں پر جو ایک اٹھارہ سالہ مدد حسین ارف مٹو ہے جبکہ اٹھارہ سالہ عمر ہے جو کہ یہ شدید زخمی ہو گئے دونوں کو جو ہے آپریشن تریٹر میں نے جا کے ان کا جو ہے آپریٹ کرنے کے بعد انہیں اب جو ہے طبیعی مداد یہاں پر فرام کی جا رہی ہے لیکن ان کی حالت جو ہے اب خطرے سے باہر اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے ہاسپٹل زرائے کا جبکہ دوسری جانب اس حوالے سے پولیس کی جا اگر بات کریں تو پولیس کی جانب سے تمام تج جو دعوے کیے جا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر جو ہے رپورٹس جاری کی جاتی ہیں کہ ہم کی پولیس کی جانب سے اتنے افراد کو جو ہے گرفتار کا لیا گیا ہے پتنگ بازی کرتے ہوئے جبکہ پتنگ فروشوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جبکہ یہ اس طرح کے واقعات آج جو رونما ہوئے ہیں دور پر نہیں کہ یہ تمام کے تمام واقعہ جو ہے پولیس کی کلے ہی کھول رہے ہیں اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ پولیس کی جانب سے کس قسم کی جو ہے کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے جبکہ بظاہر طور پر جو کاروائی جو ہے صرف کاروائی کاروائی نظر آ رہی ہے اس حوالے سے خاص طور پر جو دونوں زخمی ہیں ان کی حالت انتہائی تشویش ناک تھی جب ان کو ادھر جنرل ہسپیٹل میں لائیا گیا اور ان کی حالت اس قدر نازک تھی کہ جنرل ہسپیٹل دامیہ کی جانب سے فوری طور پر جو ہے انہیں آپریشن تھیٹر میں منتقل کیا گیا اور آپریشن تھیٹر میں منتقل کرنے کے بعد ان کی سرجری کی گئی جہاں پر آپ جو ہے آپ کی ان کی حالت جو ہے خطرے سے باہر ہے جبکہ دوسری جانب لوائکین ہیں ان کی جانب سے ان کی جانب سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا بھی گیا ہے کہ اگر متعلقہ ادارے ہیں اور حکومتیں پر جو پنجاب ہیں ان کی جانب سے جو ذمہ دران ہے جو دور بنانے والے ہیں اور پتنگیں بنانے والے ہیں ان کے خلاف اگر برپور طریقے سے ایکشن نہیں کیا جائے گا تو ہم جو ہیں اپنی سڑکوں پر نکل آئیں گے اور سڑکوں پر آ کر احتجاج کریں گے اور احتجاج اس قدر کریں گے کہ مطلقہ پولیس کو خصوصی طور پر جو ہے ان کا جو ذمہ دھران ہے ان کے خلاف ایکشن لینا ہوگا اگر نہیں کریں گے تب تک ہم اپنے جو احتجاج اس حوالے سے جاری رکھیں گے جی بہت شکریہ آپ کا مددہ سر نواب